ملک و ایماندار ججز کی ضرورت ہے امران دار ججز کی نہیں امران خان عدلیہ کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آنا چاہتا ہے پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کر آیا تھا مریم نواز کے وار کہا عدلیہ میں کچھ فیض کے چیلے اب تک کام کر رہے ہیں پرویز الہی کی آڈیوز سب نے سنی آڈیوز تمہاری لیک ہو رہی ہیں اور کہتے ہو عدلیہ کے خلاف مہم نون لیگ چلا رہی ہے عدالت بلاتی ہے مگر پانچ ماہ سے پلستر ہی نہیں اتر رہا رال پنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں مزید کہا امران لوگوں کو جیل بھڑنے کا کہتا ہے خود دوگر کو کہتا ہے رات پولیس پکڑنے تو نہیں آ رہی رات آسانی سے گزر جائے گی جیلیں بعد میں بھڑنا وہ جو دو دن جیل کاٹ کر روتے ہیں پہلے انہیں چھپ کر آلو امران خان تم ڈر کر بنکر میں بیٹھے ہو جس دن جانہ سنولہ نے گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تم کو بچانے والا سپریم کورڈ یاسمی ناشد کی آڈیو لیگ کا نوٹس لے امران خان کا مطالبہ کہا آڈیو ریکارڈنگ کے سر یہ آئینی حقوق سے کھیلا جا رہا ہے میری اہلیہ پارٹی اور رہنماؤں کے آئینی حقوق سے کھیلا گیا جب کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے تو فان ٹیپ کر کے آڈیو ریلیز کر دیتے ہیں ہمارے تین رہنماؤں کو دیپ فیک ویڈیو سے بلیک میل کیا جا رہا ہے کیا فان ٹیپنگ سے ہمارے پہلے وزیر داخلہ نے حدارلت سے اجازت لی فان ٹیپ کر کے لوگوں اور عدیہ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے چار ماہ پہلے سپریم کورٹ پر درخواستائر کی پنیادی ایکو کی خلاف ورسی کا نوٹس لینے کی اپیل کی گئی پلا محمود ڈوگر وزیر آباد حملے کی جی آئی ٹی میں شامل تھے انہوں نے بتایا تین حملہ آفر تین تھے ان کا نکالا گیا ریکارڈ رات و رات غائب کر دیا گیا نگران حکومت آتے ہی محمود ڈوگر کا دباطلہ کیا گیا ہمارے بدترین مقالف کو جی سی پیو لگایا گیا یاسمین راشد کی آڈیو لی کے خلاف عدالت جانے کا اعلان جیلوں میں ان کو رکھیں گے جو آفرات افریح پھیلانا چاہتے ہیں وزیر داخلہ رانس ناولا نے واضح کر دیا کہا عمرانی ٹولے کی ہر حرکت کو بینکاب کریں گے بے شرم انسان چھپا بیٹھا ہے دوسری طرف جیلے بھرنے کی بات کرتا ہے ان کا صادر ایسا مسکین ہے کہ اس کو دیکھ کر لگتا ہے ابھی خیرات مانگے گا صادر نے آڈیننس پر دستخط نہیں کیے تاکہ آئی ایم ایف معاہدے میں تاخیر ہو نون لیگ الیکشن کے لیے مکمل تیار ہے تمہیں ایسا جواب دیں گے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا شاہد خاکہ نباسی نے کہا قومی الیکشن ہو یا صوبائی نون لیگ ہی کامیاب ہوگی مریم نواز نے شاہد خاکہ نباسی کو اپنی جگہ بھی دی عمران قانقہ کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ پیٹی آئیت نے پیشی کی حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے جیل بھرو تحریک کے لے کمر بھی کس لی تحریک کی حوالے سے مختلف کمیٹیا بنا دی گئی کراجی میں بھی کارکون ریجسٹریشن کے لیے بڑی تعداد میں پہنچے عمران قانقہ ویڈیو لنک سے خطاب تمام سٹیک ہولڈرز کو دور ٹو دور کیمپین پر فوکس کرنے کی ہدایت الیکشن کراؤ ملک پجاؤ کے حوالے سوریلیا نکالنے کی ہدایت کہا امپورٹیڈ حکومت کے خلاف ہر سطح پر بھرپور آواز پرند کریں گے فواز چوہتری کہتے ہیں کہ اب تک بارہ ہزار کارکون اور راہنوار ریجسٹریشن کرا چکے بائیس فروری سے یکہ مارچ تک روزانہ دو سو کارکون گرفتاریاں دیں گے فرق حبیب بولے نواز شہباب نے اطلیہ کے خلاف مہم کی سمیداری مریم کو سوپی ہے مریم جاجز کی توہین کر رہی ہیں آل اطلیہ کو کھلے آم حملوں کا نوٹس لینا شاہیے گراجی پولیس آفیس پر حملہ دہشتگردوں کا سہولتکار پکڑا گیا سی ٹی ڈی نے گلستان جوہر سے سہولتکار کو گرفتار کیا حملے کا مقدمہ ٹی ٹی پی کے پانچ دہشتگردوں کے خلاف درج ایسے چو سادر کی مدعیت میں سی ٹی ڈی سیول لائنز میں مقدمہ درج کیا گیا سیکیورٹی کے حوالے سے آئی جی سندھ کی زیر استدارت اہم اسلاس غلام نبی میمن کی پولیس لائنز اور ان میں موجود مساجد کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت عام امارتوں کی سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کی جائے گی حملے میں شہدہ کی تعداد پانچ ہو گئی کراجی پولیس آفیس میں داخل ہونے والے دہشتگردوں کی ایک اور فوٹیج منظر عام پر کار سوار دہشتگرد چارہ فیصل سے ہوتے ہوئے کیپیو پہنچے موٹر سائیکل سوار دو دہشتگردوں نے انہیں کیپیو کی امارت کی نشان دہی کرائی دہشتگردوں نے پارکنگ میں تائیونات اہلکار کو سخمی کیا محجز سے نکلنے والے نائب امام پر بھی فائرنگ کی حملے کی تحقیقات کا دائرہ کار بسی حملہ آور کے زیر استعمال گاڑی کی بھی مسید تفصیلات سامنے آ گئی جیو فینسنگ کا عمل بھی جاری سوکھ کی قریب امائل فون نمبرز کو مشکوک کر رہ دیا گیا تمام روٹس کی سیزی ٹیو فوٹیجز بھی کٹھی کی جانے لگیں امارت کی فائنل سرچنگ میں مسید بارہ اشیاء محفوظ کی گئیں ہینڈ گرنیٹ پلاسٹک بوٹس پہ پیک دو پسٹول بھی شامل